بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز حمدتوں السلام علیکم یہ آپ سہل دیکھ رہے ہیں جی کیا زبردست کریشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اور یہ بنا کے کون لائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے شکیل صاحب ہیں اور یہ واجد صاحب ہیں یہ دونوں جو ہیں شاہ فیصل کالونی سے آئے ہیں شاہ فیصل کالونی سے آئے ہیں یہ بہرحال بڑی اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ تو آپ نے یہ کیسے بنایا ہے جی کون سی اس میں پلیٹیں یوز کی ہیں کس سائز کی یوز کی ہیں اس طرح آپ بتاتے ہیں اس کا سٹیل کا جو ہے گریٹ پتہ چلے گے تین سو ساٹھے یا دو سو ساٹھے یا دو سو سولہ ہمیں تو اس کا نہیں پتہ ہم تو وہاں سے کٹی بھی پلیٹیں ہمیں ملیں جو سپیپ بھوارا جو ملتا ہے نہیں تو نہیں کٹی بھائیں ہم نے پرانی پلیٹیں پٹیمی تھے لیکن نون میکنیٹ ہیں یہ اور جی پلیٹیں ہم نے بھی اس کے ساپ سے کچھ آپ سے جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے اس سے کافی رہنوائی ملی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ تھوڑا سا سوٹا سا ڈیزائن کیا ہے تو اس نے جو مین الیکٹرالڈ ہیں جو آپ کے نگڑی پولیٹی ہیں وہ تقریباً ساڑی نو انس کی ہیں ان کی ہائٹ اور سوائنج جوئنن کی وہ نیوٹرالڈ پلیٹس استعمالتی ہیں آٹھ ہم نے کرنا ہے اور وہ بھی ساڑھے چار انچ کی ساڑھے چار بائی سوائنج ہے شاید یہ ہے اور میرا خلاف ہے اس کا جو گیج ہے وہ شاید چوبیس ہے اس کا گیج کیونکہ ہمارے پاس اسکل نہیں تھا اس کو میجرمنٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے اس میں ایسی کا پانی لیا اور اس میں پوسک سوڈر بنا کے اس میں تقریباً ٹوئنٹی فائی ایمیل اس میں شامل کیا اور ماشاءاللہ اس کا اچھا بابلہ رہا رہا ہے اس کا امام چیزوں چیک کریں اور ایمپیئر اس کے جو ہے ہمارے پاس جاڑے ساڑھے چار سٹارٹ دیا تھا چار سے لیکن آدھا پونسنٹے چلنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ کے آگے اور پھر اسی ہیڈ جرمنٹ کریں اس میں یہ ایک دو چیزیں تھی وہ آپ سے ڈسکس کرنے کی ہاں تو بس میں یہی یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے یہی چیز بتانی تھی آپ کو کہ اس کے اندر اگر ایک نیوٹل پلیٹ بڑھا دیں گے نا تو ہیٹ کی جنریشن کم ہو جائے گی اچھا بارحال اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جی ٹھیک اس کو ہاں جی یہ دیکھئے یہ کنیکشن لگا رہے ہیں یہ دیکھئے جی سیل نے پروڈیکشن شروع کر دی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا دیکھئے سیل جو ہے جو الیکٹورڈ ہوتے ہیں نا الیکٹورڈ ہی گیس بناتے ہیں یہ بیچ میں کتنی بھی پلیٹیں رکھ دو یہ پروڈیوس نہیں کیا کرتی کیوں کیونکہ یہ سیل ایکچولی ہوتے ہی دو الیکٹورڈ کا ہے یعنی دو پلیٹ کا سیل ہوتا ہے الیکٹورلائسس سیل لیکن نکال دا دو پلیٹ کا سیل ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہاں میں لگاتا ہوں بھی دو پلیٹ کا سیل ہوتا ہے لیکن یہ نہیں یہ نہیں ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ الیکٹرو لائٹ سیل جو ہوتا ہے یہ دو پلیٹ کا ہوتا ہے لیکن دو پلیٹ کو سیل کو آپ جو کرنڈ دیں گے اس کا وولٹیج کا پریشر 1.24 وولٹ سے لے کے میکسیمم دو وولٹ تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پر دو وولٹ کے سیل نہیں ہوتے دو وولٹ کے بیٹری نہیں ہوتی تو مجبورا ہمیں جو ہے 12 وولٹ کی بیٹری یوز کرنی ہوتی ہے تو جب ہم 12 وولٹ کی بیٹری یوز کرتے ہیں تو ہمیں ان دو الیکٹروڈ کے درمیان جو ہے نا 7 یا 9 نیوٹرل پلیٹس رکھنی پڑتی ہیں 7 رکھنے سے بھی بہترین کام ہوتا ہے لیکن 9 رکھ دو تو بہت ہی اچھا رہتا ہے 9 پلیٹس پلس 2 11 پلیٹس کا بہترین سیل بن جاتا ہے جیسے انہوں نے بنایا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ ان کی یہ دیکھئے بابلنگ بھی دیکھ لیجئے اس کی ٹھیک ہے اب یہ بابلنگ کتنے ایمپیئر پہ ہے وہ ہم چک کرتے ہیں یہ نکالی گا میری جیب سے اب سارا کام تو ایمپیئرز کئی ہوتا ہے نا اب اگر یہ لو ایمپیئر پہ یہ بابلنگ دے رہے تو بہت اچھا ہے جی دوردست ٹھیک ہے جی اب آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ 0-0 کیا اور ہم نے یہ لگایا یہ دیکھیں یہ تقریباً ساڑھے تین ایمپیئر کی پروڈیکشن ہے یہ ان کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اس سائیڈ میں اس سائیڈ میں بھی تقریباً ساڑھے تین پونے چار تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا ادھر سیل کی کنڈیشن بھی دیکھئے کیسا فوگی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں سمجھے گی یہ تین ہی ایمپیئر پہ چلے گا اس کا کیا سائیڈ آپ نے بتایا ہے ڈیڑھ انچ بھائی سات انچ کے الیکٹورڈ ہے نہیں نیوٹر چار انچ چار انچ لگاو اچھا چار انچ اور چار انچ اور سوہ سوہ انچ تو چار پانچ ہاں پھر تو یہ سمجھے لیجئے کہ اتنے ایمپیئر پہ چلنا چاہیے یہ جتنے پہ آپ چل رہے ہیں یہ کول رننگ رہے گا آپ گھنٹوں چلائیں اس سے زیادہ پہ چلائیں گے تو پھر یہ اٹھ اپ ہوگا ایک چیز ہم نے اس میں دیکھی جیسے ہم رننگ کر رہے ہیں تو اس میں ٹمپریچر اس کا جو ہے وہ خاص سے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہلکی سی حرارت ہے ہم نے اس کو ایک گھنٹے بعد سٹاپ کیا تو اس کے بعد اس کا ٹمپریچر اور بڑھ گیا یہ سمجھ نہیں ہے یہ تک کیوں ہوا ہے نہیں نہیں اس وقت جو ہے یہ تھنڈے ہی رہے گا اس وقت تھنڈے ہی رہے گا اگر دیکھئے یہ ایک چیز اور مجھے نظر آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کو بھی شاید نظر آ رہی ہو کہ انہوں نے ربڑ کے پیس کتنے بڑے بڑے رکھے ہیں آپ نے ان کے درمیان یہ مدخلے پورے لیٹ کے سائز کے سوائنج اور شاید یہ آدھا سو ان کی جو ہے نا وہ ہے اچھا جی یہ آپ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے آپ جو بتا رہے تھے بتائیے کہ کیا کرتے ہیں کیا ہماری جو فیلڈ ہے وہ ہم لوگ سکول بینگ سرگس پروائیٹ کرے یعنی کہ بچوں کو سکول دیکھے آنے جانا تو ہما تو ہائیز بین ہے پیٹرول انجین دیکھو ٹویٹا کیا 3Y 2200 سیسی انجین دولدار ڈائس روکیوشن ہوتا ہے بغیرے اتنا ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے پیٹرول اپوڈ یا وہ بھی بینگا پڑتا ہے گیس سکول بینگ میں آلاو نہیں ہے تو وہ ہم نہیں استعمال کرتے ظاہرے کچھ ظاہرے رننگ ہوتی ہے گرمی بھی ہے صبح میں دوپہر گئی کامل صبح سے لکھے اس میں انجین کی رننگ بھی زیادہ ہوتی ہے ہماری اور آئل کی بھی ظاہرے پر مہنگا ہے کافی اس سے ہمارے آپ کی انفرمیشن کے مطابق آپ سے جو ہمارے معلومات ملیں وہ یہ ہی ملیں کہ اس سے ہمارے پر انجین کی لائپ بڑھتی ہے اس کا انجین کا پاور بڑھ جاتا ہے دوسرے میں پھر آئل کی لائپ بڑھ جاتی ہے اور پیٹرول کی ساتھ ساتھ کچھ سیونگ ہے اس کے ہمارے تنا وہ نہیں ہے جی اب آپ سمجھیں اصل میں ہم پاکستانیوں کو صرف پاٹرول کی سیونگ چاہیے ہوتی یہ نہیں پتا کہ وہ گاڑی جو تیس پینتیس لاک کی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے یعنی انجین کی لائپ بڑھتی ہے انجین کی پاور بڑھتی ہے انجین کی ٹارک بڑھتی ہے اور پہلے انجین آپ کا جو ہے صرف کیا نامے وہ خرچ کر رہا تھا وہ اٹھارہ پرسنٹ پاٹرول جلا رہا تھا انجین کے اندر اب ماشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ پاٹرول انجین کے اندر جل رہا ہے تو اس سے کیا کیا خوبییں پیدا ہو رہی ہیں انجین میں انہیں ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جی اٹموسفیر گاڑی کا ٹھنڈا رہنا اب یہ دیکھیں یہ میرے خال سے پندرہ ایک منٹ تو ہو گئے ہوں گے اسے چلتے ہوئے ہے نا اور یہ دیکھیں بلکل ٹھنڈا ہے آپ بھی دیکھیں ہاتھ لگا کے دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیل جس سائز کا ہو آپ کا اسی کے مطابق آپ نے اسے ایمپیئر دینے ضرورت سے زیادہ ایمپیئر نہیں دینے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا بارعال الیکٹرو لائٹ کا لیویل جو ہے نا تھوڑا نیچے ہی رکھنا چاہئے حجب فیمان اللہ ما سلاما اللہ حافظ